بسم اللہ ناظرین اکنے پر آپ کو اس پرگرام قابل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ اس پرگرام کا جو موضوع ہے وہ قائم پاکستان کا مقصد کے حوالے سے ہم اس پرگرام کو کر رہے ہیں اور اس پرگرام میں ہمارے سب موجود ہیں جناب ملک ریاض صاحب جو کوئی چیئرمن نواز شریف لورس اور وائس چیئرمن ہے سینئر وائس پریزیڈن ہے پاکستان مسلمی قنون کے اور عفضل چوزی صاحب جو پر رائٹر ہیں جو لکھی ہے پہلی دفعہ ہدایی ٹیو پر یہ دکھائی جا رہی ہے اور اس موضوع پہ بھی ہم ان سے گفتو کریں گے جناب عفضل چوزی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسی پرگرام میں جناب تقویم حسن صدیقی صاحب جو کہ ہیڈ آف آپریشن پی ٹی آئی ایس ایم ٹی کراچی جو ہے اور ایکس انفرمیشن سیکٹری لندن جو تھے وہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کے موجود ہیں فرام آپ کو بہت خوش آم دیکھتے ہیں اس پرگرام میں اور قیام پاکستان کے مقصد کے حوالے سے یہ پرگرام ہے تو ہم اس حوالے سے آپ سے گفتو کریں گے اور آپ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس پرگرام میں کال کر سکتے ہیں جان سکتے ہیں تھوڑی دنے بعد ہمارے جو نمبر ڈسپلی ہو جائے گا اس کے بعد آپ بھی اس پرگرام میں شامل حضرت جو مقاصد ہیں پاکستان بنانے کے ان میں کس حد تک ہم کامیاب ہیں اور کس حد تک ہمیں وہ مقاصد میں پورے ہو چکے ہیں اور کتنے ابھی رہ چکے ہیں اس حوالے سے ہی گفتو ہو رہی ہو اس حوالے سے جانیں گے اور میں آپ کی تفاہوں کو تقویم اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو قیام پاکستان کا مقصد تھا اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا قیام پاکستان کے مقصد میں اس کو ہم پچپن سے لے کر اب تک پڑھتے آئے ہیں درسی کتابوں میں بھی پڑھتے آئے ہیں بڑوں سے بھی سنتے بھی آئے ہیں خود محسوس کرتے بھی آئے ہیں لیکن آج کی تاریخ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ قیام پاکستان کی ضرورت کو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستان کیوں ضروری تھا کیوں ضروری تھا بلکل آپ دیکھیں نریندر موڈی کا رونا تو ہم رو ہی رہے تھے اور وہاں مسلمان رو رہے تھے اب بھی پرسوں جو اتر پردیش کا جو چیف منسٹر انہوں نے جو اناؤنس کیا وہ بیسکل ہندو دعا کا بانی جو کہتے ہیں جو موڈرن ہندو دعا ہے اس کا بانی کنسیڈر کی جاتا ہے بلکل منام اس کے ذہن سے میرا نکل گیا سرومنیم کر کے کہنا ہے تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ریٹرک میں پڑھنے کے بجائے یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے اور یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پاکستان کیوں ضروری تھا مسلمانوں کے لیے ایک علایدہ ریاست کا قیام تھا جس کے اندر مسلمان اور غیر مسلم اخلیتیں ہماری جو ہیں جس جو ہمارے مذہب کے ہمارے دین کے جو وضا کردہ حصول ہیں اس کے مطابق پوری حفاظت کے ساتھ وہ رہیں کیونکہ ایک تاریخ تھی کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے ایک سوشل ان کو آوٹ کاسٹ کیا جا رہا تھا اور اس کے بعد برٹش کا جانا تو انیویٹیبل تھا سیکنڈ ورل وار کے بعد انہوں نے جانا ہی جانا تھا یہ بات سب کو محسوس ہو گئی تھی لیکن اس جانے اس ویڈراؤل کے اندر پاید نے جب جو جو ویژن تھا ان کا ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ چلے گئے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمارا کس لیول پہ جا کے کیسے ہمارا استحصال ہوگا چاہے سماجی استحصال ہو چاہے وہ مذہبی استحصال ہو تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کو آگے لے کر چلے دو قومی نظریہ جو ہے لے کر چلے جس نے وقت نے بھی ثابت کیا اور پچھلی تاریخ نے بھی ثابت کیا کہ بہرحال یہ دونوں قومیں ایک دوسرے کی زد تھی جو چیز ہمارے لیے جو ہے مقدم وہ ان کے لیے حرام جو ان کے لیے مقدم وہ ہمارے لیے ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا ایک مسئلہ تھا ہمارے بہت سارے تہوار ان سے ڈائریکٹ کانٹرڈکشن میں تھے سب سے بڑا عیدالعظہ کو ہی لے لی جائے وہاں آج بھی پرابلم ہے اس معاملے میں اور جو وہاں میری کچھ جو ہمارے کچھ دوست ہیں خاص طور پر گجرات ریاست سے جو دوست ہیں ان سے اکثر بات ہوتی ہے تو وہ ایک اچیومنٹ بتاتے ہیں اس چیز کو اپنی اگر وہ بقرائید کے اوپر یا عیدالعظہ کے اوپر جو ہے وہ اگر وہ قربانی اپنی مرضی سے کر لیں تو یہ آج بھی وہ ایک اچیومنٹ بتاتے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو بنانے کا مقصد جو ہے وہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کا پیام تھا اب اس میں ہم کتنی حد تک کامیاب ہوئے وہ ایک تاریخ ہے ہمارے سامنے ہے ظاہر حقائد کا پاکستان بھی تو نظر نہیں ہاتھ بلکل نظر نہیں تھے لیکن اب میں ہی جانا چاہوں گا کہ موڈی صاحب کے اپنے ذکر کیا ان کا اور یہ سب کے علم میں ہے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے گجرات کے دنگوں میں وہ سرگرم رہے اور آج بھی جو نیا قانون جسے آپ نے وزیراعالہ کے حوالے سے بتایا وہ قوانین جو نئے لے کے آرہے وہ بھی خطرناک ہیں پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے مطلب مسلمانوں کے لیے وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کے لیے دن بدن وہ مشکلات جو پہلے انہوں نے مطلب کیا تھا وہ پھر دھرائے جا رہا ہے تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ جو نئے قوانین وہ لے کے آرہے ہیں دیکھیں ہم دوبارہ واپس جانا پڑے گا کہ یہ جو موڈی صاحبین کی تاریخ کیا ہے سولہ سال کی عمر سے ایک شخص راشتیہ سیوت سنگھ کا جو ہے وہ ایک ایک ایکٹیویس رہا اور اس کی اس میں گجرات میں اعلانیا وہ کہتا تھا کہ میں سو مسلمانوں کا ناشتہ کر کے جو ہے وہ دن شروع کرتا ٹھیک تو اس کا ایک مقصد ہے گریٹر ہندوستان کا گریٹر بھارت کا ایک مقصد ہے اور وہ جو جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں ان کی جو ان کی ڈاکٹرائن میں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے اکھنڈ بھارت کے اور وہ اس کا دائی ہے ٹھیک تو آبیسلی آہستہ آہستہ وہ اپنے اجنڈے کو وہ اپنے دماغ کے میں تو خلال ہی کہوں گا کیونکہ ایک ایوریج جو انسان ہوتا ہے چاہے وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے اس میں وہ چیز نہیں ہے اس کو ایکسپلائٹ کیس طرح کیا جاتا ہے ٹھیک وہ دیکھا جاتا ہے وہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے اور اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے اور بہت کامیابی کے ساتھ ایکسپلائٹ کرتا جا رہا ہے جہاں وہ اس کی ریٹنگس جو ہے جہاں اس کی پول اپرووال ڈاؤن ہونا شروع کرتی ہے وہ ایک اور اس سے بڑی کوئی چیز لیا ہے بڑی کوئی چیز لیا ہے اب جیسے اتر پردیش کا جو میں نے حوالہ دی اس کی ایک بڑی سگنفیکنس ہے یو پی ایک سبسا بڑا صوبہ ہے ان کا اور اس میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی عباد ہیں اور بڑے انفلوینشل مسلمان ہیں وہاں جا ان کے اوپر اس طریقے سے اس نے جب ایک طریقے سے بڑوز کر دیا ایک طریقے سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی ساتھ وہاں پر کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے میں تقویم صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں بنیادی طور پر جو گجرات سٹیٹ ہے نا انڈیا کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ایکسٹر انٹیلیجنٹ ہیں اور اگر ان کو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش مشترکہ بھارت میں سب سے انٹیلیجنٹ لوگ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا قائدی آزم بھی گجراتی تھے گاندی جی بھی گجراتی تھے مودی بھی گجراتی ہے اب مودی ہے ایکسٹر انٹیلیجنٹ جینیس آدمی ہے لیکن اس کی جو منٹیلیٹی ہے اس کی جو انٹیلیجنٹ ہے وہ ایکسٹریمزم کی طرف ہے اب جو بندہ جتنا انٹیلیجنٹ ہوگا اتنا ہی بڑا وہ ایکسٹریمز بھی اتنا ہی بڑا ہوگا اگر وہ بندہ امپارشل رہ کے بات کرے گا اگر وہ بندہ نیوٹرل ہوگا اگر فیر ہوگا اتنا ہی بڑا ہوگا اب یہ ایکسٹریمزٹ ہے بچپن سے لے کے اور آج تک ہے لیکن ہے یہ ایکسٹر انٹیلیجنٹ لیکن یہ انڈیا میں جو مودی صاحب کے آج کل کے جتنے بھی اس کے کارنا میں ہیں وہ بھارت کو توڑنے والے کارنا میں بلکت صحیح فرمائے لیکن اب میں ملک ریاض صاحب آپ کے طرف آوں گا جیسے کہ آپ نے گفتبو سنی تقویم حسن صاحب کی بھی اور جناب عفضل چوری صاحب کی بھی اور یہ جو ہے مودی صاحب جو ہیں وہاں پہ اس حد تک اور اس خطرناک حد تک مسلمانوں کے لئے ایک الارم ٹائپ بنے میں مشکلات ان کی طرف سے شروع ہو رہی ہیں لیکن ہمارے وزیعظم سے بہت قریبی دوستی ہے اس کو کس طرح سے آپ لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ ایسے آدمی سے کیا اس طرح سے دوستی رکھنی چاہیے دیکھیں جہاں تک دوستی کی بات ہے یہ لفظ آپ مناسب استعمال نہیں کر رہے کیوں وہ اس لیے اگر شادیوں میں آنا جانا ہو تو شاید دوستیاں وہی ہوتی ہیں دیکھیں ہمارا نیبر کنٹری ہے بھارت ایک بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جس چیز کو آپ سر نہیں کر سکتے جس چیز کو آپ شکست نہیں دے سکتے یا جس چیز کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں ایک چیز بڑی کلیر ہے جگرافیائی جو ہمارا جس خطے میں ہم رہتے ہیں پاکستان تو لڑنے کا تو مسئلہ نہیں ہے لڑائی کسی چیز کا نکوی صاحب لڑائی کسی چیز کا حصہ کیونکہ ان میں اسلام کا ایمان نہیں ہم آپس تو علم اللہ ایمان بھی ہے الحمدللہ بحیثیت قوم بحیثیت مسلمان ہم یہ کہتے ہیں وہ بحیثیت ہندو چیف صاحب تو یہ کہتے ہیں آپ نے سوال کیا اس کا جواب لیں ہر آرمی چیف نہیں تھا لڑائی کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں لڑائی کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے آپ آج بھی آپ نے ستر سال گزارے ہیں ستر سال اور گزارنے انڈیا کے ساتھ اس طرح کی جو آپ ہمارا رویہ ہے اگر نیبر ہوت کنٹری کے ساتھ جب تک پیس اور امن نہیں ہوگا آپ جب تک پاکستان کے مسئلہ مسائلیں وہ ختم نہیں ہو سکتے جب تک انڈیا کے ساتھ ہمارے ایشو سیٹل نہیں ہوتے آفغانستان کے ساتھ آپ کے نیبر ہوت کنٹری کے ساتھ جب تک آپ کے مسئلے مسائل سیٹل نہیں ہوں گے اتنی دیر تک آپ پیس اور امن کو بھول جائیں مودی سرکار چاہتی ہے امن کے حالے سے بات کرتے ہیں ابوزیعظم پاکستان کو بنے ہوئے آج تین سارتین سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا کیا انہوں نے کوشش کی کہ وہ ٹیبل پہ آگے بیٹھ کے بات ہو سکتے ہیں سر اس کو ٹیبل پہ لانا ہے اس کو ٹیبل پہ لانا ہے اور یہ ماضی کی ماضی کی طرح میرے قائد نے پاکستان مسلمی نون کے قائد نے وزیعظم پاکستان نے یہ ثابت کیا پہلے بھی کارگل بھی تو دے دیا دیکھیں ایک ایک کیا میں پاکستان پر رہے آپ کارگل پہ بات کریں گے بات دور نکلے گی اور سچ بات جب میرے زبان سے نکلے گی آپ کے ویور تو شاید انجوائی کریں لیکن آپ کے ادارے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھیں گے اور ہو سکتا ہے اس کے آپ کو اس کی کلیریفکیشن بھی آپ کو دینی پڑے جو کہ میں نہیں چاہتا میں صرف کیا میں پاکستان پر رہنا چاہتا ہوں میں ایک بات آپ کو کلیر کر دوں آپ جب تک آپ کے حمسائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کے گھر میں سکون نہیں ہوگا میرے بھائی یہ میں چیز جانتا ہوں نمبر ایک نمبر دو اگر آپ نہیں چاہتے آپ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ہمسائیوں کے ساتھ آپ تعلقات ٹھیک رکھیں پہلے پہلا دور تھا اس کا وزیراعظم تھا اس کا ہندوستان کا وہ جو بس پہ بیٹھ کے پاکستان آیا تھا افضل چودی صاحب واج پائی صاحب وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران ہوا ٹھیک ہے پاکستان مسلم لیگ وہ جماعت ہے جس نے پاکستان بنایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ریاست لیکن واج پائی سے زیادہ اچھے تعلقات جو ان کے ساتھ ہیں مودی صاحب جبکہ وہ ان کے حالات آپ دیکھیں مودی صاحب جو ہے نا وہ ہندوستان کے بڑے لڑاکے پرائم نیسٹر ہیں یہ ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے اور جو لڑاکہ پرائم نیسٹر ہوتا ہے جو لڑاکہ پولیٹیشن ہوتا ہے اس کو آپ لڑ کے نہیں اس کو حکمتیں عملی کے ساتھ اس کو ٹیبل پر بٹھا کے اس سے آپ بات کرتے ہیں تعلقات ہونا رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے ناؤزباللہ ہندوستان کا وہ پرائم نیسٹر کوئی میں نہیں سمجھتا اس کو کوئی ایسی ہمارے اگر دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ رات گئے رات کی تاریکی میں ان سے ملے تو وہ ٹھیک ہیں اگر وہ پرائم نیسٹر کی کسی ریلیٹیو کی برڈے میں یا وش کرنے میں آگے ہیں تو وہ میرا خیال ہے وہ بھی تعمیر پاکستان کی طرف میاں نواز شریف کا ایک قدم تھا ان کو بلا کے بٹھا کے پرسنل دیکھیں پرسنل پرسنل لائف پرسنل پرسنلی رہتی نواز شریف کی ذات پرسنلی ہے وہ پاکستان کے ایک نیشنل ہیرو ہے پاکستان کے قائد ہیں بیس کروڑ عوام کے قائد ہیں لیکن اس کے دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا آنا بھی آپ جیسے طرح پارٹی میں آئے کچھ بھی ٹیکن اس کے بعد جو ہم حالات دیکھتے ہیں کشمیر کے جو کشمیر میں اس کے بعد کے حالات ہیں یا ہماری جو بارڈرز کے سیچویشن ہیں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں بارڈر کے جو سیچویشن جب ایک انتہا پسند آدمی جو ہے وزیعظم بن جائے گا وہاں کا تو وہاں پہ جو رہنے والے مسلمان یا ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے بارے میں کون آواز اٹھائے گا ہم نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا سر ہم اپنی فیلحال اگر ہم اپنی پاکستان کی بقا کی جنگ جو لڑ رہے ہیں نا ہم ہمیں وہ اسی پہ رہنا چاہیے ہمیں پاکستان پہ رہنا چاہیے میں جو انڈیا میں پاکستان مسلمان آباد ہیں ان کی اب یہ بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے ٹھیک ہے وہ ان کی جب پاکستان جب مارز وجود میں آیا نائنٹین فورٹی سیون میں کلیر کٹ ان کو جو چاہتے تھے وہ پاکستان کی طرف آ کے پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے ٹھیک ہے جو لوگ وہاں پہ آباد ہیں یہ ان کی اپنے فیصلے تھے یہ ان کی اپنے فیصلے تھے اور آج ان پہ وہ شرمندہ ہے ٹھیک میں سمجھتا ہوں اور میرا ایمان ہے اس چیز پہ وہ مس کرتے ہیں جیسے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو تقویم تقویم بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا میں آج بھی وہ بگ عزل زہا کے اوپر وہ اگر قربانی خیر آفیس سے کر لیں تو وہ اپنی بڑی بہت بڑی اس کو اچیومنٹ سمجھتے ہیں تو یہ یہ بات تو ایک تاہ ہو گئی کہ دو قومی نظریہ کہ جو پاکستان کا جو قیام ہے وہ بالکل ٹھیک تھا اور جن ہاتھوں میں آج پاکستان ہے الحمدللہ یہ وہی جماعت ہے جس نے پاکستان بنایا اور انشاءاللہ یہ وہی جماعت ہے جو پاکستان کو آہ ترقی کی منازل کی طرف لے کے جائے گی حضرت صاحب آپ کیا کہیں گے میں تقویم بھائی سے پہلے بوجھنے میں مرک صاحب سے اختلاف کروں گا اس پر کیوں اختلاف کروں گا بنیادی طور پہ پاکستان بنا ہی ہندو ازم کی ہندووں کی مخالفت پہ پاکستان بنا تھا ٹھیک اور قومیں تب تک زندہ رہتی ہیں جب تک اپنی بنیادی اساس کو اپنی بنیادوں کو یاد رکھتی ہیں ٹھیک ہم نے انڈیا کے ساتھ دوستی کرتے کرتے ہم نے ایران کو اور افغانستان کو بھی اپنا دشمن بنا لیا ہے ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہمارے نیبر مسلم کنٹری ہیں کام از کم وہ ہمارے بارڈر تو سیف ہوں جس کنٹری کے ساتھ ہماری تین جنگیں ہو چکی ہیں اور جو جتنا مرضی ہم ان کی طرف قدم بڑھائیں لیکن وہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں بن سکتے اور میں ہمیشہ میرا یہ نظریہ ہے کہ پاکستان کا دشمن دنیا میں ایک ہی کنٹری ہے وہ انڈیا ہے اور پاکستان کی سالمیت پاکستان کی ترقی ہر چیز وہ انڈیا کی دشمنی پہ بیس کرتی ہے میں افغانستان کو ایران کو ہم دشمن بنا چکے ہیں اسرائیل سے ہنڈر ٹائم بڑا دشمن ہمارا انڈیا ہے انڈیا کی دشمنی کی بیس پہ ہم لوگ آگے جا سکتے ہیں میں آپ سے سوال کروں گا بریک پہ جا رہا ہوں اس سے پہلے ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا اس سوال کے جواب جو اس بریک کے بعد میں چاہوں گا میں شروع کے سٹارٹ میں میں نہیں کہا تھا کہ جو جنگی لڑی وہ دو بنیاد پہ لڑی ایک جنگ تو انہوں نے ظاہر ہے مسلمان اور ہندووں کو حقوق کے حوالے سے لڑی اور دوسری جو سنتکار اور کاروباری لوگ تھے ان کے ساتھ لڑی لیکن اس وقت جو دونوں طرف پاکستان میں وہ انڈیا میں جو وزراء ہیں وزیعاظم ہیں وہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ سنتکار اور کاروباری لوگ ہیں تو اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور مختصہ بیک بیک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں آج ہوتا ہے